بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوستہ آپ کا بھائی فیدہ وسلم آسمی ایک اور ضروری مسئلہ لے کر آپ ذاتی خدمت میں حضر ہوا ہوں ہم اور آپ اپنے مرحومین کے لئے تو انسان اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لئے تو ایسال سواب ہم کرتے ہیں جیسے نظام طور پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے یا ذکر و اذکار کر کے یا سبتہ خیرات کر کے ان کے لئے ہم ایسال سواب کرتے ہیں یعنی کہ ان کو سواب پہنچاتے ہیں ایسال سواب کا اصل مطلب ہے کہ سواب پہنچانا ان تک سواب کو کسی بھی طریقے سے چاہیے قرآن کریم کی تلاوت ہو یا اور کوئی صدقہ خیرات ہو اس طریقے سے سواب کا پہنچانا اس کو ایسال سواب کہا جاتا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ مرحومین کے لئے ایسال سواب کرتے ہیں کیا زندہ شخص کے لئے زندہ شخص جو ابھی باحیات ہے وہ ابھی انتقال اس کا نہیں ہوا ہے تو ایسے شخص کے لئے ایسال سواب کرنا صحیح ہے درست ہے یا نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ہم اور آپ اپنے والدین کے لئے جو بڑے ہو چکے ہیں وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں یا جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہم ان کو سواب پہنچا دیں یا ایسی طریقے سے ہمارے کوئی رشدار ہیں ان کے لئے ہم ایسال سواب کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی وہ حیات ہیں تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے درست ہے یا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے منحومیت کے لئے ہم اور آپ ایسال سواب کرتے ہیں اسی طریقے سے زندہ شخص کے لئے بھی ایسال سواب کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور خاص طور سے ہمارے والدیں جو بڑے ہو چکے ہیں جو بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو انسان عمر گزرنے کے بعد بڑا ہونے کے بعد نہیں کر پاتا ہے تو ایسے شخص کے لئے جو ہمارے مثال کے طور پر ہمارے گھر کے جو بھی بزرگ ہیں ان کے لئے اگر ہم ایسال سواب کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی حسن عمل کہلائے گا جس طریقے سے اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہم مرحومین کے لئے ایسال سواب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم زندہ شخص کے لئے بھی ایسال سواب کر سکتے ہیں آپ اگر اس مسئلے کا حوالہ دیکھنا چاہئے تو حوالہ دیکھ سکتے ہیں مفتی سلمان منصور پوری صاحب کی جو کتاب ہے دینی مسائل اور ان کا حل اس کتاب کے اندر اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے امید ہے آپ بزرگات کے ذہن میں اس تعلق سے جو بھی مسائل یا جو بھی کنفیوزنس تھی وہ تمام ختم ہوئی ہوگی آپ سے گزاریشی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائم کریں شیئر کریں مارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سلام علیکم اللہ ہی وبرکاتہ